بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys this is your host ساکر بلی میں ہوں آپ کا host ساکر بلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹیوی افیشل وی لوگ آج ہے جی رمضان کا جی بیس سوان روزہ اور آج ہم نے سیری جی ہویا ہے بہت ہی کہہ لوگ کہ اتنی لیٹ ہو چکے تھے کہ آج پھر ہم بہت ہی لیٹ اٹھے ہیں تو لیٹ اٹھنے کا ریزن تھا تین بجے کا الارم لگایا ہوا تھا تین بجے بھائی باندھ کر کے میں پھر سو گیا تھا کہا ساڑھے تین بجے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ساکر لیں کہ پھر بھی میں لیٹ ہو گئے چار باج کے کچھ منٹ ہو چکے تھے دس یا پانچ منٹ ہو چکے تھے پھر اٹھے تھے تو چلیں یہاں سے کرتے ہیں جی آپ نے ویلو کا بہت ہی خوبصورت اور تڑا لیٹس سٹارٹ لیٹس سٹارٹ اوار ویلو ہم نے سہری بہت لیٹ کی اسی لیے ہم نے سہری کا کوئی ویڈیو نہیں بنایا ابھی کہہ لوگ کہ تقریبا تقریبا بارہ بائز چکے ہیں تو بارہ سے بھی اوپر ٹائم ہو گیا ہو گیا تھا باقی تو جناب میں اور ہاور بائی تو ہوا کچھ ہو یوں ہمارے ساتھ کہ ہم دونوں تقریبا اثر کے ٹائم نہ ایسے لگ رہا تھا بائی کہ جیسے جسم ٹوٹ رہا ہے کچھ ایسے کچھ فیل ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو آج کہہ لو کہ کل شام سے ہماری میری طبیعہ تو بلکل بڑی حراب ہے تھکاوت اتنی جسم اتنا دلد کر رہا ہے اور یہ سر بہت زیادہ دلد کر رہا ہے تو صبح بھی اتنا میں بہت لیٹ اٹھا ہوں آج ہے تو آج بیگم صاحب رہا گھر پہ نہیں ہے چلی گئی ہے جی میکے تو آج جو ہے نا سارا کام کو جباز بھی ہوئی باقی سارا گھر کا کام کر گئی ہیں باقی جو ہماری جو ہوگی نیکسٹ روٹین تو اس میں ہم بہت زیادہ بیزی ہوں گے ابھی میرا حیال ہے ہاور کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کال کی ہے پوچھا ہے بھئی کیا آپ کی مرضی ہے بھئی جان کیا کر رہے ہو تو وہ اس کو ریکویسٹ کی ہے یار آج بنا دو میرا حیال ہے ٹھوکہ ٹھکائی ہو رہی ہے یعنی کہ ٹھوکہ ٹھکائی مطلب ہے کیل وغیرہ ٹھوکے جا رہے ہیں میرا حیال ہے جیسے نا کہہ لو کہ مجھے آواز آری شاید ریکس وغیرہ تیار ہو رہے ہیں تو چلیں ابھی چلتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ گائیز صبح میں دوز لے کے آئے ہوں لے کے آئے ہوں باقی مجھے نا آج دودھ کی نا کنڈیشن کچھ نا صحیح نہیں لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ حراب ہو گیا پتہ نہیں حراب ہو گیا کہ والا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا چمچ کے ساتھ اس کو کہتے ہیں کہ اگر دودھ پھیکڑے پھیکڑے پنیا ہو جائے تو ہوتا ہے حراب ہو جاتا ہے تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ جی ٹائم ہوا چاہتا ہے جی زہر کی نماز کا اور کافی لیٹ ہو چکے ہیں چوڑ دا منٹ ہو چکے ہیں تو پتہنا منٹ پہ جماعت ہو جاتی ہے تو ابھی جلدی سے بھائی ہم جماعت کے ساتھ بھائی شامل ہو گئے تو آج آفیس نہیں گے کیوں کہ جناب آج ہمارے پاس بائیک نہیں ہے تو انشاءاللہ آج شام کو بائیک لے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ صبح سویگلر ہو جائیں گے تو چلیں چلتے ہیں مسجد کی طرف ہائے آئیت جناب ماشاءاللہ کافی بیٹھنا ہے نا تسی بیٹھنا ہے دل دے ہوتے ماشاءاللہ جی ایک نا مسجد کے اندر جناب بندے کا ایک بڑا سکون ہوتا ہے ایسے یعنی دنیا کی فکر سے آزاد اور جناب اتنا مزی کی یعنی اندر بیٹھ کے محسوس ہوتا ہے بھائی آج ہے جی بیسوہ رمضان آج جناب مہترہ میں میرے ویولز آج عوام بیٹھے گی اتقاف اس مسجد میں میرا بڑا ہی دن تھا تو کاف پیٹھنے کا باکی گھر کے حالات کچھ ایسی ہیں کہ میرے سوا سرکت چلنے والا نہیں ہے تو اس لیے ذمہ دار ہی ہے لیجے گائز سمان بھائی کے گھر پہنچ آئے ہیں کاف پہنچ کر رہا ہم نے جناب میری نماز رہ گئی تھی تو احمد مہترہ میری نماز آنا کر رہا ہی تو جناب محترم谁 نے کہ افطاری ہو جاؤ جائے میں کہا رہا ہوں بھائی مجھے ڈوہ جانے دو رافے کو لے کر دیکھتے ہیں بچہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہزار روزہ افتار کرتے ہیں یا پھر گھر جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے تو چلے لیٹس سی واتھ ایپنڈ نیکسٹ بتاؤ آپ ٹھیک ہو ٹھیک ہو کدھر گئے ہوئے تھے شہر گئے ہوئے تھے بائک پہ بائک پہ بائک پہ گئے تھے پاپا کے ساتھ واہ رافے رافے روزہ کھول لی ہے بائی بار ہائے 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 گائز دیکھیں یار کیا مزے کی نا لک نظر آ رہی ہے پیزا بنا جی میڈ ان ہوم تو جناب یہ سیسٹر کا ماشاءاللہ دیکھو جی یہ کیا کہتے ہیں اسے تجربہ کیا کہتے ہیں اسے فرسٹ ایکسپیرینس ماشاءاللہ اور لکنگ ویڈس لکنگ ٹو مچ ٹیسٹی یہ کیا ہے اسے لکنگ یہ بھی یوٹیوب پہ ہے یہ بھی یوٹیوب پہ ہے آگیا یوٹیوب پہ یہ ٹیسٹ کیا ہے ماشاءاللہ اچھا ٹیسٹ ہے اچھا بتائیں افتاری کروائی ہے ورنہ اس دور میں افتاری کون کرواتا ہے تو چلیں چلیں جی میں بھی صاحب نظر آ رہا ہوں لے جی گائز ہم گھر پہنچاہیں اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھائی خاص انایت کے ساتھ ہم جی میں آئے بہت ہی تینک فل ہوں بہت ہی تینک فل ہوں سمان صاحب کا جی اور ساتھ ہی اپنی پیاری سسٹر کا تینکیو وری مچ بہت حافی ہو کہ آپ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہو تو آئیے میں آپ کو ریزن بھی بتا دوں میں ادھر کہلو کہ کیوں گیا تھا کیونکہ بائیک کی بڑی اشت ضرورت تھی اور یہ بائیک ہے ماشاءاللہ عثمان بھائی کا جو انہوں نے مجھے کہہ اکائے کے جنابی آپ یہ اوز کرو ٹھیک ہے جتنے دن آپ نے اکھنا رکھو مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس بائیک نہیں ہے تو یہ بات ہوتی ہے احساس کی بہت شکریہ عثمان بھائی شکریہ عثمان بھائی کہ میں آپ کو کیسے تھنکس پہوں تو تو ویڈیو اور لائیو بھی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہتے ہیں کہ بندے قطب پتا چلتا ہے آپ کے اپنوں قطب پتا چلتا ہے جب آپ مشکل میں ہوں تو جو گندے دانے ہوتے ہیں علاگ علاقہ ہوتے ہیں اور جن لوگوں میں وزن ہوتا ہے جن دانوں میں وزن ہوتا ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں علاگ علاقہ ہوتے ہیں گندے دانے اوپر آجاتے ہیں ہمیشہ آپ کا بورا وقت آپ کے اچھے ساتھیوں کا بتائے گا بورے لوگوں کو آپ سے جدا کرے گا تو جناب بہت شکریہ آپ لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا یہ بائک تھا ریزن اس کی وجہ سے میں گیا ہوں کیونکہ میرا آنا جانا بائک کہیں بھی بہت مشکل من گیا تھا تو بورے وقت میں آپ نے ساتھ دیا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اللہ پاک آپ دونوں کو بہت شکر رکھے آواز رکھے بہت زیادہ دے گیا موسیقی